بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں حضرت خالد بن ولید کی زندگی کا خلاصہ خالد بن ولید بن المغیرہ المخزومی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپا سلار اور ابتدائی عرب تاریخ کے بہترین سپاہی تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے ریاست مدینہ کے خلاف ہونے والی بغافتوں کو کچلنے میں اپنا کردار ادا کیا اس کے بعد خالد بن ولید نے سحسانی اور بازنتینی سلطنتوں کو شکست دے کر نہ صرف مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا بلکہ پہلے درجہ کے عالمی فاتحین میں بھی اپنے آپ کو شامل کرا لیا واقدی کا بیان ہے آپ نے یکم سفر آٹھ ہجری کو اسلام قبول کر لیا اور مارکہ موتہ میں شامل ہوئے اس روز امارت نہ ہونے کی وجہ سے آپ امیر بنے اور اس روز آپ نے شدید جنگ کی جس کی مثال نہیں دیکھی گئی اور آپ کے ہاتھ سے نو تلوارے ٹوٹ گئیں آپ قاتبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے عمر بن شباہ ابن کسیر ابن سیدن ناس عراقی اور انساری وغیرہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے خالد بن ولید نے ایک سو پچیس کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں بھی شکست نہیں کھائی وہ پدائشی جنگ جو سپاہی تھے انہوں نے عرب کے لیے جن علاقوں کو فتح کیا وہ اب بھی ان کے پاس ہیں جبکہ باقی عالمی فاتحین نپولین چنگیز خان تیمور اور ہٹلر نے جو علاقے فتح کیے وہ ان کی زندگی میں ہی یا بعد میں ان سے چھین گئے خالد بن ولید پانسو بانویں اسوی میں مکہ میں قبیلہ قریش کی ایک شاخ بن مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں پیدا ہوئے بنی مخزوم کی وجہ شہرت جنگ و جدل تھا وہ شروع میں مسلمانوں کے مخالفین میں سے تھے اور اہد کی جنگ کا پانسا صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام قبول کیا اور بقیہ زندگی اسلام کے لئے وقف کر دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ اموتا میں ان کی بے مثال بہادری پر انہیں صحف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر اور عمر عرب نے چھوٹے چھوٹے عرب قبیلوں کو ایک جتھے میں بدل دیا اور قبائلی جنگوں میں زائع ہونے والی ان کی توانائیوں کو ایک سمت دے کر ایک ایسے زبردست توفان میں تبدیل کر دیا جس نے جلد ہی پورے مشرق وستہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس علاقے اور دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی اور اسی سہرائی توفان کا انوان تھے خالد بن والی مشہور جنگیں غزوہ اہد فتح مکہ فتح طائف جنگ موتا مارکہ دومتال جندل جنگ یرموب جنگ یمامہ جنگ جنادین فتح حلب فتنہ ارتاد کو ختم کرنے کی کوششیں مسلمانوں میں یہ تاثر عام پیدا ہو گیا تھا کہ خالد بن ولید ہر جنگ کی کامیابی کی زمانت ہے اس پر خلیفہ ثانی عمر فروق نے انہیں سپہ سلاری کے درجے سے ہٹا دیا کہ فتح اللہ تعالی کی مدد سے ہوتی ہے اور امیر کی اطاعت خالد بن ولید کے کردار کا اہم حصہ تھا انہوں نے اسے بخوشی قبول کیا وفات خالد بن ولید کو اپنے انتقال سے پہلے اس چیز کا بہت افسوس تھا کہ وہ مدان جنگ کی بجائے بستر پر اپنی جان دے رہے ہیں وہ 21 ہجری 642 اسوی میں شام کے شہر حمس میں وفات پا گئے ان کی قبر مسجد جامعہ خالد بن ولید کا حصہ ہے اپنی وفات پر انہوں نے خلیفہ الوقت عمر فروق کے ہاتھوں اپنی جائداد کی تقسیم کی وسیعت کی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں شکریہ